بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کل بڑا امپورٹن ڈیٹا تھا زبردست امپورٹن ڈیٹا نے ہم نے بولش اس کو کنسیڈر کیا ہوا تھا بولشی زیادہ تر چانس تھا بائنگ لی گئی اس وقت جب ہم نے ڈیٹے کو دیکھا ڈیٹا دیکھتے ہی بائنگ ہم نے لی 10 ڈالر نکالے اور اس سے پہلے ہم نے کافی ٹریڈز لے چکے تھے ایک دو چھوٹے چھوٹے ہمارے چھوٹے چھوٹے کیا ہمارا ایسا 7 ڈالر کا ہوتا ہے وہ ہمارے ہیٹ ہوئے لیکن ہم ساتھ سیلنگ کو پھر ہم نے پکڑ لیا تھا ہمارے گروپ کے جتنے ایڈمنز سے میں دیکھ رہا تھا تمام نے ایڈمنز میں بڑی زبردست اسٹریٹیجی اختیار کی اچھا ایک بات ہے ایک ہمارے گروپ کی بہت خاصیت ہے گروپ میں ویسے شامل ہونا تو نمبر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ اسٹریٹیجی وہ خاصیت وہ کوالٹی یہ ہے کہ فور اگزامپل میں نے ایک ٹریڈ دلا دی ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ پروفٹ میں ہے یا لوس میں ہے اس میں میں ان کے ساتھ رہوں گا میں ان کو ایک ایک منٹ کے لیے ایک ایک منٹ بعد اس سے آگاہ کرتا رہوں گا اس کے علاوہ میں اپنے نمبر پہ بھی الیٹ رہوں گا کسی کی بھی کال آ جائے کسی کا کوئی مسئلہ ہو جائے کسی نے بڑی لوٹ لے لی ہو کسی نے ایس ایل کا پوچھنا ہو کسی نے ایس ایل کو ایڈجسٹ کرنا ہو ٹریل کرنا ہو بہت ساری چیزیں جو ہیں گروپ کے اندر ہم لگاتار دیتے رہتے ہیں ہیں اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کسی وجہ سے وہ گروپ میں نہیں دیکھ سکا بات چیت تو وہ ہمیں پرسنل میسج کر کے پوچھ سکتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے ہمارے گروپ کی کہ ہمارے جتنے ایڈمن ہیں وہ پورا وقت ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ پروفٹ ٹیکنگ نہیں ہو جاتی یہ ایک میرے خیال میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہے اور اس کوالٹی یہ کوالٹی بہت کم گروپ کے اندر پائی جاتی ہوگی میں بسی کافی گروپ کے اندر ہوں اور ادھر میں دیکھتا ہوں حالات بھی دیکھتا ہوں کسی کی برائی کرنا پسند نہیں کروں گا اچھی بات نہیں ہے اچھائیاں بھی بہت ساری ہیں گروپ میں ہونا چاہیے چاہے کسی بھی گروپ میں ہو ٹھیک ہے ہاں ایسا گروپ جس میں کوپی ٹریڈنگ اور اپنے اپنے چکرات زیادہ ہوں اس میں نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت کے اندر جس میں اپنے چکرات ہونا کہ جی یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آجائیں ہم مطلب ہزاروں چیزیں ہم ایکس نیس کا اکاؤنٹ کا اپنے لنک سے مانگتے ہیں اور ایک بات یاد رکھے گا جو لنک سے اکاؤنٹ بنوانا چاہتے ہوتے ہیں ان کا یقیناً ایکس نیس ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کمیشن دیتا ہے وہ آپ میرے لنک سے آئیں نہ آئیں آپ کا کمیشن تو کٹنا ہے آپ کو نقصان کوئی نہیں ہے میرے لنک سے آنے سے لیکن فرض کریں میں لالچی ہوں میں آپ کو سٹینڈرڈ لوٹیں لگوانا شروع کر دوں گا میں اپنے گروپ کے اندر چھوٹی سے چھوٹی لوٹ یعنی یہ لالچ نہیں کرتا کہ یہ بڑی لوٹس لگائے گا تو مجھے زیادہ کمیشن آئے گا اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے کو زبان نہیں کروانا کی کوشش کرتا چھوٹی سے چھوٹی لوٹ اور بہت طریقے سے اور اکثر دو تین آپ گروپ کے بھی بچے دیکھتے ہیں وہ اس چیز کی یقیناً گواہی دے سکتے ہیں کہ دو تین جب ہو جاتے ہیں تو پھر میں اس کے بعد ان کو منع کر دیتا ہوں کسی صورت بھی میں نہیں دلواتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی بہت ہی کچھ بچوں میں ہوتا ہے نا بائنگ لی بائنگ میں پرافٹ لے لیا لیتے ہی انکل یہاں سے سیلنگ لے لیں تو مجھے تھوڑی سی ہسی آتی ہے خیر میرے بچوں کی طرح ہے اس لیے میں بہت پیار سے ان کو سمجھاتا ہوں کہ وجوہات کیا ہے وجوہات سمجھاؤ تو وہی سیکھنا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کی وجوہات اگر آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو وہی ایکچولی علم ہے کیونکہ وہ آپ کا سوال ہوتا ہے اور اس کا جواب جواب ہی علم ہوتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ گولڈ کہاں گیا کہاں تک گیا گولڈ کو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ 2550 یعنی پچیس سو پچاس سے اوپر سمجھے چالیس پہنٹالیس پچاس سے اوپر اگر یہ اسٹے کر گیا اس نے توڑ دیا تو پھر اس کو کوئی پکڑائی پھر اس کی نہیں ہے چھبیس سو میں داخل ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ اس سے نیچے رہا تو پھر گولڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہوا بھی یہی کہ گولڈ نے اپنا اکھائی بھی نہیں توڑ سکا اور پھر نیچے کی طرف آ گیا اور بری طرح جو باہر سے ان کا بیڑا گرہ کیا ہم تو صیحی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو ٹی پی جب وہ پرافٹ میں چلا جاتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں پھر اپنی ٹریڈ کی خود افاظت کرو یار اگر لمبا پرافٹ لینا ہے تو اپنے حیصل کو خود ہی ٹریل کرلو نکلنا ہے تو نکل جاؤ کیونکہ یہ بار بار یہ کہنا کہ یہ اتنا پرافٹ لینے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کہا دس ڈالر پرافٹ کم از کم ہو اگر کسی کا ساڑھے نو پونے دس سے بھی تک بھی گیا ہے اس نے نہیں لیا اور واپس وہ نقصان میں آ گیا ہے تو اس نے پھر اس ہمیں میسج کیا ہے کہ انکل کیا کریں وہ بھی آتا تھا پونے دس تک میں نے کہا اپنے دس بتایا ہوا میں نے ٹی پی دس ہی لگایا ہوا تھا تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں ٹھیک ہے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اکل بھی استعمال کی جاتی ہے خیر ابھی جو گول چل رہا ہے وہ ٹونٹی فور نینٹی سیون پہ ہے سٹل بولش ابھی بھی بولش ہے ابھی بھی یہ اس کو ہم بھی ارشنی کہیں گے دو لاکھ پینسٹ ہزار پانچ ستہ روپے میں بائن دو لاکھ چھاسٹ ہزار ستہ روپے میں سیلیں فیزیکل گولڈ والوں کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ان کی مرضی ہے اگر وہ سٹے کرنا چاہیں اٹھارہ تاریخ اہم ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تمام کام جو ہے وہ گولڈ کو میچے سے خریداریوں کے لیے ہو رہا ہے بارہ چھوڑیں تو پیس دو لاکھ پینسٹ ہزار پانچ ستہ روپے میں بائن دو لاکھ چھاسٹ ہزار ستہ روپے میں سیلیں ڈو لاکھ چھاسٹ ہزار دو ستہ روپے میں بائن دو لاکھ چھاسٹ ہزار ساتھ ستہ روپے میں سیلنگ ہو رہی ہے اور یہ پچیس سو انتیس تک اس نے ہائب لگا ہے پچیس سو انتیس تک سیلور ستہ سشاہ یا تیرانوے اور آئل جو ہے وہ سیونٹی ون پوائنٹ 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 سکسٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ایٹ سکسٹی ایٹ پوائنٹ زیرو ایٹ ٹھیک ہے بچو یہ اس کا چل رہا ہے آئل کا اچھا اب دو دن بیٹی سی میں ہوتی ہے زیادہ تر لوگ بیٹی سی میں کرتے ہیں تو اگر یہ آپ کو ففٹی فائیو تھاؤزنڈ ففٹی سکس تھاؤزنڈ میں ملے تو آپ نے ایک اچھا ایس ایل بی کے سی سیلنگ میں بیٹھنا ہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ